السلام علیکم لرن وید ارسلان سعید میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل این کن بھی دبا دیں تاکہ تمام نیوز آپ تک پہنچیں جس خوش خبری کا سب کو بے سبری سے انتظار تھا وہ پی پی ایسی نے اناؤنس کر دی ہے اور بہت ساری سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں پی پی ایسی کے جانب سے اور آج جس اپرچونٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تحصیل مینسپل آفیسر جو کہ سکسٹین سکیل کی ایک جوب ہے بڑی ہی شاندار بہت ہی زبردست اور یہ اس ویڈیو کے بعد بہت ساری ویڈیوز ایسی آنے والے ہیں جس میں اس جوب کے لیے تیاری کے بارے میں بتایا جائے گا اور ایسے کینڈیڈیٹس جو پہلے تحصیل مینسپل آفیسر بن چکے ہیں ان کا انٹرویو بھی ہم کریں گے تو میرے چینل کے ساتھ آپ کنیکٹ رہیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے بات یہ کہ جوبز اناؤنس کی گئی ہیں پی پی ایسی کے جانب سے جو کہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن ہے پی پی ایسی ہے جس کو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں بیسٹ لوگ جو ہے وہ پروائیڈ کریں تو یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتی ہے انٹرویو کنڈکٹ کرواتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ لوگوں کی پلیسمنٹ ہوتی ہے ان کی جوبز ہو جاتی ہیں اور بڑی شاندار انداز میں بہت ہی شفاف میرٹ کے ساتھ یہ نوکریہ ہوا کرتی ہیں یہ سامنے آپ کے جو اس وقت نظر آ رہی ہے یہ ایڈ ہے اور اس ایڈ کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے کہ 126 پوسٹ ہیں یعنی ایک سو چھبیس پوسٹ ہیں بہت ساری نوکریہ ہیں ایک سو چھبیس پوسٹ ہیں تحصیل مینسپل آفیسر یا چیف آفیسر اس کو بولتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ ہے ایم بی اے ایم پی اے یعنی ایم بی اے ماسٹرز ان بزنس ایڈمینسٹریشن یا ماسٹرز ان پبلک ایڈمینسٹریشن یا ماسٹر ان پبلک پولیسی یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایم اے ایم ایس ای یا بی ایس فور ایئرز آپ نے کسی بھی سبجیکٹ میں کیا ہوتا آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کی ایج جو ہے وہ پینتیس سال کی عمر تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور فیمیل جو ہیں وہ اٹھتیس سال کی عمر تک اپلائی کر سکتی ہیں اس کے بعد یہ پنجاب کی سیٹ ہے کیونکہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے انڈر آئی ہے تو زہر سی بات ہے یہ پنجاب میں ہی ہوگی اور اس کی پلیسمنٹ جو ہے وہ اینی ویئر ان پنجاب ہو سکتی ہے سلیبس اس کا ریٹن اگزیمنیشن کا جو ہے وہ سو نمر کا پیپر ہوتا ہے نائنٹی منٹس اس کی ڈوریشن ہوتی ہے تو یہ آگے میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے تمام چیزوں کی یہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے ایم پی اے کیا ہوا ہے یا ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے پبلک پالیسی میں یا کوئی اور ماسٹر ڈگری جس میں تمام آجاتی ہیں انگلیش اردو اسلامیات ہر ڈگری والا اس میں اپلائی کر سکتا ہے ٹوٹل سیٹس ہیں وون ٹوینٹی سیکس وومن کے لیے اس میں سے تھرڈی ٹو ہیں سپیشل پرسن کے لیے سکس ہیں اور مائنورٹیز کے لیے ایٹھ ہیں اور سپیشل زون کوٹا میں اس میں کوئی سیٹ نہیں ہے سلیبس اس کا ہوتا ہے وان پیپر ہوتا ہے ایم سی کیوز ٹائپ ہوتا ہے سو قویسٹنز ہوتے ہیں اور ہر قویسٹن کا وان ماک ہوتا ہے اور آگے اس کی ایک پولیسی ہے وہ میں نے اینڈ آف دیس سلائیڈ سیشن میں نے وہ ڈسکس کی ہے وہ لازمی دیکھئے گا پہلا اس کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ فیٹی پرسنٹ کا ہوتا ہے فیٹی پرسنٹ مطلب سو میں سے پچاس نمبر کا آپ کو جو آئے گا وہ آئے گا جنرل نالج جنرل نالج میں آپ کے پاکستان افیرز آ جاتے ہیں کرنٹ افیر آ جاتے ہیں ایوری ڈے سائنس آ جاتے ہیں اسلامی سٹڈیز ہے اور نون مسلم کے لیے ایک الاغ پیپر بنتا ہے جس میں ایتھکس کو شامل کیا جاتا ہے جسے اخلاقیات کہتے ہیں اس کے بعد بیسک میتھمیٹکس ہے اردو ہے اور کمپیوٹر سائنس ہے دوسرے نمبر پہ بڑا امپورڈنٹ پارٹ اس کا انگلیش کا ہوتا ہے جو کہ بیس نمبر کا ہے اس میں سینونیمز آتے ہیں یعنی ایک جیسے میننگ رکھنے والے ورڈ انٹونیم آتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے مخالف میننگ رکھنے والے ورڈ سینٹینس کریکشن آتی ہے جو کہ پارٹس و سپیچ سے ہوتی ہیں پیسی وائز ایکٹی وائز سے ہو سکتی ہے ڈیریکٹ انڈریکٹ سے ہو سکتی ہے سینٹینس کمپلیشن آتی ہے اس کے بعد یہ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں آپ کو سمجھاؤں گا لرنوے درسلان سعید کے ساتھ کنیکٹیڈ رہیں اور وان ورڈ سبسٹیٹوشن ہوتی ہے وان ورڈ سبسٹیٹوشن بھی میں آپ کو اس کے اوپر بھی ایک مفصل لیکچرز تیار ہو رہا ہے اور جیسے وہ اپلوڈ ہوگا آپ تک اس کی نوٹیفیکشن پہنچ جائے گا اس لئے آپ کو کہا کہ بیل آئیکن دبائیں اور ایڈیمز اور ایڈیمز بھی جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس کیا جائیں گے تیسری چیز جو ہے وہ ایم بی اور ایم پی ای کا جو سلیبس ہے جو ماسٹرز میں پڑھایا جاتا ہے اب یہاں پہ ایک confusion پیدا ہوگی ایک مشکل پیدا ہوگی ان لوگوں کے لئے جن لوگوں نے کسی اور سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے ہم نے کوئی سب لوگوں نے current affairs میں ماسٹرز نہیں کیا ہوا ہم نے پاکستان studies میں نہیں کیا اردو میں نہیں کیا ہوا سب نے تو سب نے سب چیزیں تیار کر دییا تو جب سب چیزیں تیار ہوں گے اس کے ساتھ ایم بی اور ایم پی اے کے ایم سی کیوز بھی تیار ہو جائیں گے کوئی اتنا اس میں مسئلہ والی بات نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے مارچ ڈیٹیکشن پالیسی اس کو غور سے سنیے گا مارچ ڈیٹیکشن پالیسی کے مطابق آپ نے اگر ایک سوال ٹھیک کیا ہے آپ کو اس کا ایک نمبر اوارڈ کر دیا جائے گا لیکن اگر آپ نے کوئی سوال غلط کر دیا ہے تو اس میں کیا ہوگا اس میں آپ کے جو صحیح والے مارکس ہیں اس میں سے زیرو پوائنٹ ٹو فائیو جو ہیں وہ کٹ لیا جائیں گے فور ایم پل آپ نے دس سوال ٹھیک کی ہیں اور دس سوال کے بعد جو اگلے چار سوال ہیں وہ آپ نے غلط کر دی ہیں تو جو آپ کے دس نمبر آئے تھے وہ اگلے چار سوالوں کی وجہ سے وہ دس کے نمبر نو رہ گئے دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ نے دس سوال ٹھیک کی ہیں اور اگلے چار آپ کے غلط ہو گئے ہیں تو وہ چار جو ہیں کیونکہ زیرو پوائنٹ ٹو فائیو کی نیگٹیو مارکنگ اس میں ہوگی تو آپ کے وہ جو دس میں سے نو نمبر جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے پی پی ایسی ڈوٹ جی او پی ڈوٹ پی کے یہ ویب سائٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب پبلک سروی کمیشن ڈوٹ گورنمنٹ آف پنجاب ڈوٹ پاکستان اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ اس کی فائنل ڈیٹ سب چیزیں آپ کو اس آگلی ویڈیو میں مل جائیں گی تو سٹے ٹیونڈ سبسکرائب کریں لرن وید ارسلان سعید اور کنیکٹڈ رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ